اسلام علیکم میں ہوں فبیہ جمیل اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے Bloom's Taxonomy اس ویڈیو میں ہم اس کا introduction پڑھیں گے اور cognitive domain کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھنا کیا ہے What is it کے Bloom's Taxonomy ہے کیا اس کے domains کیا کیا ہیں اور اس کا ایک میں پورا آپ کو overview دوں گی importance and relevance کے اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں education میں استعمال ہوتا ہے پھر یہ کہ cognitive domain اس کے سارے categories اور اس کے verbs کے cognitive domain کیا ہے اس کے کتنے levels ہیں اور اس میں ایسے کون سے verbs ہیں جن کو use کر کے ہم objectives بنا سکتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ objectives کیسے بنائی جاتے ہیں ہم جو cognitive domain پڑھیں گے اس کی مدد سے objectives کیسے بنائی جاتے ہیں تو چلے start کرتے ہیں کہ Bloom's Taxonomy ہے کیا Bloom's Taxonomy basically ایک classification ہے جیسے کہ ہم بائیو میں پڑھتے ہیں kingdoms ہوتے ہیں پھر ان کی different levels ہوتے ہیں ہم ہر kingdom میں مختلف species کو رکھتے ہیں تو ایک پوری classification بن جاتی ہے اور ہمیں species کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا species کس classification میں ہے اسی طریقے سے Bloom's Taxonomy بھی ایک classification ہے جس میں تین main جو ہے اس کے domains ہوتے ہیں تین main اس کے حصے ہوتے ہیں وہ تین جو ہے learning processes ہوتے ہیں اور ان processes کے اندر ہمارے پاس چھے یا ساتھ یا آٹھ کبھی کبھی پانچ levels بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم student کی جو قابلیت ہے وہ اس کو کس حد تک میئر کر سکتے ہیں اور student جو ہے کس learning process کے تھوہ اس وقت پڑھ رہا ہے یہ دی ڈاکٹر بنجیمن بلوم نے تھی انہوں نے actually میں ایک committee بٹھائی تھی جس میں مختلف educators تھے اور psychologists تھے اور انہوں نے بیٹھ کے تین domains کے نام suggest کے اور اس کے بعد بلومز اور ان کے ساتھ ان کے students اور co-workers نے مل کی یہ taxonomy بنائی اور یہ taxonomy revise ہوتی رہی اور اس کے بعد ایک complete taxonomy ہمارے سامنے آئی اور یہ جو ہے شروع ہوئی تھی 1956 میں اس کے تین domains ہیں جن کا نام ہے cognitive domain effective domain اور psychomotor domain اب میں ان تینوں کا آپ کو overview دوں گی cognitive domain جو ہے اس کے نیچے لکھو ہے mind intellect and cognition یہاں پہ بلوم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ایک student پڑھتا ہے تو اس کے تین domain پڑھائی میں use ہو رہے ہوتے ہیں پہلا وہ بتا رہا ہے کہ mind student جب بھی کچھ پڑھتا ہے وہ سارے processes اس کے mind میں ہو رہے ہوتے ہیں دوسرا یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ effective domain student کبھی کبھی اس طریقے سے بھی پڑھتا ہے کہ اس کے احساسات اس پڑھائی سے related ہو جیسے کوئی ایسی story ہم suppose پاکستان کے بارے میں کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا ہم کوئی novel پڑھتے ہیں تو novel کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے interest اور emotions لگے ہوئے ہوتے ہیں تو effective domain وہ ہے جس میں ہم جو ہے اپنے interest اور اپنے attitude اور اپنے جو ہے norms اور اپنے values کے تھو جو ہے کسی بھی پڑھائی والی چیز سے connect ہوتے ہیں اور تیسرا جو domain ہے وہ ہے psychomotor جس میں ہم actually اپنی جو ہے motor activity یعنی کام کرنا جو ہم practical work کرتے ہیں اس کے تھو ہم جو ہے learning کو سیکھتے ہیں تو یہ تین domains ہیں اب ہر domain کے different levels ہیں آج ہم پڑھیں گے cognitive domain کو وہ بھی completely لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ blooms texonomy کی importance یعنی یہ اہمیت کیا ہے کہ یہ ایک overlook ہے کہ how learning takes place in the class کیسے کہ جب learning ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے ایک teacher کے لیے جاننا کہ میرا student اس وقت کس process کے تھو میری learning کے ساتھ connected ہے جب teacher کو یہ پتہ چل جائے گا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنے objectives بھی next classes کے لیے بنا سکیں یا پھر وہ اپنے assessments جو ہے next classes کے لیے بنا سکیں جب teacher کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے students میں کیا قابلیت ہے اور وہ کس قابلیت کو زیادہ use کرتے ہوئے میری class میں concerned رہتے ہیں تو یہ بہت easy ہو جائے گا اس کی بہت بڑی importance ہے education میں اب میں جب آگے ویڈیو بناوں گی اور آپ کو بتاتی جاؤں گی تو سب کو بتا چل جائے گا کہ کیسے یہ ہماری class میں ہماری educational practices میں important ہے پھر ہمارے پاس ہے کہ relevance اس کی کیا relevance ہے ہماری education سے کہ یہ پہلے تو teaching practices میں بہت زیادہ use ہوتا ہے ہم اس کے through جو ہے اپنے objectives بنا سکتے ہیں objectives یعنی کہ ہم کہیں کہ goals جو ہمارے ہوتے ہیں جو ہم students سے expect کرتے ہیں یا ہم کہیں کہ مقاصد ہم اپنے بنا سکتے ہیں اور جو ہے ہم اس کے through جب ہم نے مقاصد بنا لیے تو ہمیں assessment کا پتا چل جائے گا یعنی وہ سوال کہ ہم نے جو بچوں سے پوچھنے ہیں اور اگر ہم کوئی activity کروانا چاہتے ہیں class میں تو وہ بھی ہمیں ہم Bloom's taxonomy کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کروا سکتے ہیں ہم cognitive domain کی بارے میں پڑھیں گے یہ پہلا domain ہے completely دماغ سے اس کے جتنے بھی processes ہیں وہ minds related ہیں اور یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں کہوں گی کہ ایک table ہے pyramid کے shape میں میں نے اس کو بنایا ہے جو کہ پہلے knowledge سے start ہوتا ہے پھر comprehension, application, analysis, synthesis اور evaluation تک یہ جا کے پہنچتا ہے knowledge جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹے triangle میں knowledge لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ یہ دکھانا چاہا رہی ہوں کہ جو knowledge والا level ہے وہ سب سے آسان level ہوتا ہے جیسے جیسے یہ levels بڑھتے جاتے ہیں تو آسانی ختم ہوتی جاتی ہے اور مشکل شروع ہوتی جاتی ہے تو یہ ایک جو ہے knowledge سے لے کر evaluation تک کا سفر ہم کہیں گے کہ آسان سے مشکل تک کا ہوتا جاتا ہے پہلے ہم پڑھیں گے knowledge کے بارے میں knowledge کا مطلب ہے کسی چیز کو جاننا یہ جو ہے زیادہ اس میں اس student کو تکلف نہیں کرنا پڑتا اگر ہم student سے یہ پوچھتے ہیں کہ who was the founder of Pakistan تو وہ directly ہمیں یہ کہہ دے گا کہ قائدی آزم تو یہ چیز اس نے کیا کیا کہ اس نے صرف ایک چیز کو recall کیا اس نے یاد کیا کہ میں نے کیا پڑھا تھا اور مجھے کیا بتانے اب اس سارے process میں student نے کوئی اور کام نہیں کیا کچھ نہ سمجھا نہ جانا نہ اس چیز کو کھول کے پڑھا read کیا اس کی meanings نکالی ایسا کچھ نہیں ہوا صرف student نے ایک چیز کو recall کیا اور بتا دیا اب ہمارے پاس ہر level کے مختلف verbs ہوتے ہیں جب وہ verbs ہم use کرتے ہیں انہی verbs کے ساتھ ہم اپنے مقاصد بناتے ہیں یہ بہت آسان ہے ایک بار ہمیں verbs کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو objectives بنانا بہت آسان ہو جائے گا verbs ہمارے پاس ہیں define describe sequence recall list state and match اب یہ سارے verbs نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ سارے وہ verbs ہیں جن میں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بنانے کی یا کسی چیز کو غور سے پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت آسان ہوتی ہیں اور ہم most of the times یہ والے verbs primary levels میں use کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بچوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے ان verbs کو ڈال کے اپنے objectives میں وہ objectives بناتے ہیں جن میں یہ verbs ہوں تاکہ ان کے لیے ہمیں بتانا یا انہیں ہمیں سمجھانا آسان ہو جائے ٹھیک ہے example اب میں objectives کی آپ کو بتاؤں گی کہ اچھا جب بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی جب ہم objectives بناتے ہیں تو ہم starting میں ضرور لکھتے ہیں کہ by the end of the chapter students will be able to یا by the end of the class یا by the end of the lesson یعنی کہ جب میں as a teacher class میں جاکے chapter پڑھاؤں گی یا lesson پڑھاؤں گی اس کے آخر میں مجھے کیا لگتا ہے students کس چیز کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ کیا کیا کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے جو میں نے verbs بتایا ہے یہاں سے ہم verbs اٹھا کے objectives میں لگائیں گے اور اس کے according اپنے objectives بنائیں گے اور یہ جو objectives بنیں گے یہ کس domain کے ہوں گے cognitive domain کے اور کس level کے ہوں گے knowledge کے دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوئے describe the rules of the classroom اب یہ ایک آسان سا دیکھیں اس کو آسان کس نے بنایا describe نے بنایا اگر ہم یہاں بتاتے to make the rules of classroom پھر تو student کے لئے issue ہو جاتا کہ اس کو بنانے پڑتے وہ rules لیکن ہم نے یہاں پہ لکھا کہ describe کیونکہ یہ knowledge کا level ہے تو یہ easiest level ہے یہ knowledge کا verb ہے دوسرا ہے match the columns تو یہ جو سارے verbs ہیں اور یہ objectives ہیں یہ knowledge سے concern کرتے ہیں پھر next ہمارے پاس ہے comprehension comprehension مطلب کسی چیز کو سمجھنا understand کرنا کسی بھی چیز کی meaning نکالنا اور مطلب ایک جو ہمارے پاس کوئی بھی story ہے یا کوئی بھی lesson ہے اس کی meaning نکالنا اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کے بعد جو ہمارے پاس سارا وہ crux آتا ہے وہ کس پہ base کرتا ہے comprehension پہ base کرتا ہے اب یہ knowledge سے تھوڑا مشکل ہے knowledge میں ہمیں کیا تھا کرنا بچے کو کہ اس کو صرف recall کرنا تھا یہاں بھی بچے کو سمجھنا ہے اس کے verbs summarize explain example اب یہ verbs سے ہی پتا چل رہا ہے کہ پہلا باب آپ دیکھ لیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے summarize summarize بچہ تب ہی کرے گا جب اس نے story پڑھ لی اس کو سمجھ لیا اب ہی وہ اس کو summarize کر سکتا ہے یا بچے نے سوال پڑھ لیا اور اس کے بعد ہی وہ conclusion نکال سکتا ہے یا پھر وہ کوئی example نکال سکتا ہے تو یہ سارے کام سمجھنے کے بعد ہی ہوتے ہیں اور translate زائر سی بات ہے اگر بچے کو ایک لینگویج کا سمجھ آتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے لینگویج کو تب ہی وہ اس کو دوسری لینگویج میں translate کر پائے گا اس کے examples کیا ہوں کہ by the end of the chapter student will be able to write the summary of the poem ٹھیک ہے اس نے poem پڑھی سمجھی اور اب وہ اس کی summary نکال رہا ہے and translate the sentences یہ سارے ہوگے comprehension کی level سے next ہمارے پاس application مطلب کہ کسی چیز کو استعمال کرنا apply کرنا student نے جو بھی سمجھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنی سمجھی ہوئی چیز کو کسی نئی situation میں لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا کیا اس نے جو بھی کچھ سمجھا ہے اگر اس کے سامنے ہم کوئی ایسی چیز رکھ دے جہاں اس نے اپنی پرانی سمجھی ہوئی کوئی چیز use کرنی ہے تو کیا وہ وہاں پہ apply کرتا ہے یا نہیں اب دیکھیں یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ levels آرام آرام سے complications کی طرف جا رہے ہیں یہ پہلے knowledge والا level تھوڑا سا کم مشکل تھا پھر comprehension تھوڑا زیادہ مشکل ہوا اب application اس سے زیادہ مشکل ہو گیا اس کے verbs ہیں demonstrate apply use solve change اس قسم کے verbs جن میں ہمیں پتا چلے کہ student کچھ apply کر رہا ہے کوئی application کے level میں آتے ہیں اور اس کے objectives بنیں گے demonstrate the chart کہ student نے کوئی چیز سمجھ لی اب وہ اس chart کو کھڑے ہو کے explain کر رہا ہے اچھے سے demonstrate کر رہا ہے یا کسی model کو demonstrate کر رہا ہے دوسرا دیکھیں solve the equation اس میں student نے کسی بھی equation کو سمجھ لیا اب اس کو solve کرنا اس situation کو اور third ہے use the words in their own sentences use the words in their own sentences کہ بچے کو words کے بارے میں پتا ہے اب اس نے وہ words نئے sentences میں لگانے ہیں تو یہ پہ بچہ کیا کر رہا ہے apply کر رہے use کر رہے کسی جیس کو demonstrate کر رہا ہے یہ تھوڑا سا مشکل یا tough کی طرف جاتا جا رہا ہے ان کو پھر ہم elementary classes میں آرام آرام سے لگانا یہ start کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہیں analysis analysis کا مطلب ہے کہ ایک مشکل سی چیز ہے ایک بڑا structure ہے اس کو بچے میں اتنی قابلیت ہے کہ اس کو چنگ میں توڑ کے اس کو analyze کر کے اس کی meaning سمجھے اور اس کے verbs میں آپ بتاؤ گی آپ دیکھیں گے کہ وہ analyze سے کیسے میچ کرتے ہیں پہلا ہے compare comparison ایک سکتا ہے جب اس کو سارے سینریو کے بارے میں پتا ہو اور وہ سینریو کو چنگ میں توڑے انیلائز کرے اس کو سمجھے اچھے طریقے سے اور اب وہ دو چیزوں کو الگ الگ کر کے ان کو compare کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو انیلیس کا پروسیس ہو رہا ہے یا کنٹراسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یا وہ انیلائز کر رہا ہے کسیز کو یا ٹیک آؤٹ کر رہا ہے کسی ایک بڑی سٹوری میں سے کوئی مورل نکال رہا ہے یہ بھی اس نے انیلیسس کے بعد ہی کام کیا یا وہ سیلیکٹ کر رہا ہے اور یا دیفرنشیت اور کلاسیفائی اس قسم کی ورپ انیلیسس کے پروسیس پہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ابجیکٹیوز ہمارے پاس end of the chapter student will be able to compare the ideologies of person a and person b یعنی کہ student نے سارا چپٹر پڑھ لیا اس کو person a کے بارے پتہ ہے b کے بارے پتہ ہے اب اس نے دونوں کی خوبیاں اور خامیاں الگ الگ کرنی ہے انیلائز کرنی اس کو چنکس میں توڑنا ہے اور اب اس قابل ہے کہ اس کو compare کر رہے پھر ہے take out the moral of the story کہ سٹوری کی بارے میں پتہ ہے اب وہ سٹوری کو اچھے سے اپنے mind میں انیلائز کر کے اس کا ایک پیسیفک مورل نکال رہے نیکس ہمارے پاس ہے سنتیس انالیسیس میں چیزوں کو چنکس میں توڑا سنتیس میں ہمارے پاس ڈیفرن پارٹس ہوتے ہیں ہم نے جوڑنا ہوتا ہے یعنی یہ بچہ کیا اس قابل ہے کہ اس نے مختلف چیزوں مختلف چھوٹی چھوٹی جو ہے سپیسیفک چیزوں کو جوڑ کی اور ایک جنرل چیز بنائی اور کیا سمجھا اسے اس کے پاس اتنی قابلیت ہے کہ وہ مختلف چھنکس کو ساتھ رکھ کے اس میں سے ایک کنسیپٹ بنائے اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی کوئی سالف کر سکے اس کے جو ہے وربز وہ ہیں کمائن کمپوز جنرے بیلد کرییٹ ڈیزائن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں سنتیسز کا پروسیس ہو رہے اگزیمپل اس کی یہ ہیں کہ ایلوز ہمارے پاس یہ بنیں گے یا مقاصد یہ بنیں گے کہ اب لیسن میں بچے نے مختلف چیزوں کو جوڑ کے سمجھ کے ایک نئی چیز دیزائن کی ایک موڈل دیزائن کیا ایک ہارٹ کا چپٹر ہے بچے نے وہ سارا چپٹر پڑھا اس کے آٹ ریمز اس کے وینٹرکل اور اس کی والز سب کچھ اس نے پڑھ لیے اب کیا اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اس کو سمجھ کے ان چنکز کو ملا کے ایک پورا موڈل ڈیزائن کر سکے سیکنڈ دیکھیں جنریٹ پڑھل کہ اس پڑھل سے یا کوئی بھی ہم اس کو سکرامبل ورڈ دے 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 کیا اس میں سے اس نے میننگ نکال کر کے وہ اس پڑھل کو جوڑ کے وہ ایک میننگ نکال سکتا ہے یا نہیں کمبائن آئیڈیاز ٹو گیٹ ا سمری کہ وہ مختلف آئیڈیاز کو ملا کی کیا ایک سمری بنا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ بیلڈنگ ہو رہی ہے میکنگ ہو رہی ہے یہ سارا سنتیسز کے پروسیس میں چل جاتے ہے پھر ہمارے پاس ایویویشن ایویویشن کے میک ججمنٹ یعنی کسی چیز کو پرکھنا یہ ہمارے پروسیس کچھ بچے پہنچ سکتے ہیں کچھ نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کے وربز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا وربز ہوتے ہیں ڈیفینڈ آرگیو کریٹسائز مانیٹر ایوییوییٹ اب یہ وہ وربز ہیں کہ اگر بچہ کسی چیز کو پرک سکتا ہے کسی چیز کو اس قدر جان لیا کہ وہ اپنی چیز کو کیا ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا اگر کوئی اسے چیز اچھی نہیں لگ رہی تو اس میں کیا اتنی قابلیت ہے کہ اس کو آرگیو کر سکتا ہے تو اس قسم کی چیزیں اتنی جو ہے کرٹیکل پروسیسز زیادہ ہماری ہوتے تو یہ آتا ہے ایویویشن جو کہ آخری ہمارے پاس لیول ہے کوئنیٹیو کا سپورٹ ایک اور ورب یہاں پی آگیا اچھا اگزیمپل اس کے ہمارے پاس مقاسد کیا بن سکتے ہیں کہ سپورٹ by the end of the چیپٹر سٹورینت will be able to support the opinion which could be more useful کہ اس قابل ہے چائل پھر ہمارے پاس ہے کہ وہ آرگیو کر سکتا ہے فالوئنگ ٹاپکس کو تو اس قسم کے جو ہیں اور وہ اگر ایک کہانی کے بارے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے وہ اس کو ہیرو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کھڑے ہو کے کلاس کے سامنے ڈیفینڈ کر سکتے اور یہ ایک ہائیر لیول ہے ٹھیک ہے نالج سب سے لور لیول تھا اور ایویشن سب سے ہائیر لیول ہے اب میں آپ کو ایک گولڈن ٹپ دوں گی وہ یہ کہ میں پچھلی جو ویڈیو تھی لیسن پلاننگ پہ اس میں میں بتایا تھا کہ آپ نے پہلے پڑھ لیتے ہیں The assessment in a بچے سے کچھ اور پوچھیں کچھ اور جب آپ objective بناتے ہیں آپ assessment بھی ویسا بنتا ہے آپ کو دو دو دفعہ lesson plan میں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کی اوپر ilos لکھے ہوں گے انہیں کو نیچے generate کر کے assessment میں ڈال سکتے کیسے ڈال سکتے میں بھی آپ کو implement کر بتاتی ہوں یہاں پہ لکھے objectives اور assessment پہلا ہمارے پاس objective design a model of today's lesson اس کا assessment کیسے بنے گا keeping today's lesson in mind design a model یعنی آپ نے اوپر objective بتایا assessment آپ پوچھ رہے ہیں کہ اوپر lesson جو میں نے بنایا ہے اس کو mind میں رکھتے ہوئے کہ آپ model design کر سکتے ہیں تو یہ دونوں سیم ہو گئے پھر نیچے دوسرا objective دیکھیں translate sentences اور اس assessment یعنی اس question کیسے بن گیا translate five sentences یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر ایک بڑھ blooms tex zoonomy کو پڑھ لیا اور سبسکرائب ملتی ہوں ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ